اس کی ویڈیو بھی اس لیے اتار رہا ہوں ہم نے اس کو دلیل کر دیا یہ کہ امریکنوں نے کہا ہمارے بندوں کو کہ آپ عمران خان کو ہٹا دیں ووٹ آؤٹ کر دیں تو ہم آپ سے دادی ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مہراج دیکھ لو ہم نے اس کو نکال آئی نہیں آپ کے غلام ہم آپ کے غلام ہیں ہم نے اس کو جیل میں بھی ڈالا ہوا ہے ہم نے اس کو اکومنڈیشن دی 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 ہے جو کہ امریکہ کو عمران خان صاحب ایبسلوٹ نوٹ کہتے ہیں اور اب جا کر ایبسلوٹ نوٹ کی سزا خان صاحب کو دی جا رہی ہے پاکستانی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو ایک سائفر آتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا جائے کیونکہ وہ ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہے تو لہٰذا عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے خان صاحب سائفر عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور یہی ہماری غیرت کا تقاضی ہے کہ اگر کوئی آپ کو دمکی دے آپ کی حکومت کو گرانے کے لیے باہر سے دمکی بیجے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جواب دے مگر یہاں پر کسہ الگ ہے کہ امران خان صاحب کے خلاف الٹائنوں نے سائفر کیس کر دیا ہے اور امریکہ کے کہنے پر پہلے ان کی حکومت کو گرائے گیا اب ان کے خلاف جھوٹے مقدمے کر کے ان کو جیل میں ڈال لیا ہے اور اب خان صاحب کو ایک ایسے کالکوٹری میں بند کر دیا ہے جہاں پر سزا موت کی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جہاں پر کمرے کے اندر ہی باتروم ہیں نو بھائی دس یا نو بھائی گیارہ جو بھی ہے ایک چھوٹا سا سیل ہے جہاں پر خان صاحب کو عذیت دی جا رہی ہے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی حمد کے سیوئی کہ آپ نے ہمیں اپسولیٹی نوٹ کہا کہ آپ امریکہ کے مفادات کے سامنے کروئے ہیں اس حوالے سے اپنی رائے دیجئے کامنٹ بکس میں انشاءاللہ نیکس ٹوی لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں